ہم کہاں ہیں کشمیر کو لیکن ہم کیوں ناکام ہوئے آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جنگیں بھی لڑ لی ہم نے باتچیت بھی کر لی ہمارا ہمسایہ بھارت ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہم ناکام ہوئے ہیں اپنے فورن سائیڈ پر مکمل طور پر بھارت تو ایسی کے اندر جا کر بیٹھ چکا ہے بھارت کی کیا امپورٹنس ہے میڈل ایسٹ میں بھارت کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ہم کون ہیں ہماری دنیا کے نزدیک حیثیت کیا یہ سب سے بڑا سوجود آج بھی عالمی برادری اپنی چپ توڑنے کا نام نہیں دے رہی ہے لیکن عالمی برادری کبھی کشمیر کی آواز سنپائے گی پہلے یہ بتائے گا بہتر سال تو ہوگے جدوجہد کو لیکن کیا ہم آگے امید کر سکتے ہیں کہ عالمی برادری یہ خاموش کا روزہ توڑ دے گی میں خیال وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں سوچتاں پڑے گا کہ کیا ہم یہ کافی کر رہے ہیں اتنا کافی ہے کیا ہماری سفارتی کوششیں صرف یہ ہی ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر لیکچر دیں سینٹ میں ان لوگوں کو جن کی پارٹیوں کی بنیادی مسئلہ کشمیر ہے کیا ہم یہ کہیں کہ کشمیر پر سب متفق ہو جائیں کون متفق نہیں ہے کشمیر پر مجھے نام بتائیں اس کا متفق کون نہیں ہے کون تفاقرائے سے انکار کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں حملہ کر دیں انڈیا کے اوپر چلیں آ جائیں آپ اس سے متفق ہیں نہیں ہوں گے یقیناً یقین نہیں ہوں گے تو پھر راستہ کیا ہے راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی سفارتی جنگ بہت بڑے پانے پر لڑیں اتنا بڑے پانے پر لڑیں کہ کم از کم کم از کم کشمیر کے لیے اخوام متحدہ کا ایک سفیر خصوصی متعین ہو جائے تانیات ہو جائے وہ بات چیز شروع کریں کم سے کم یونائٹی نیشنز ملیٹری آبزرور گروپ کشمیر سری نگر میں تانیات ہو جائے تو دنیا بھر میں صرف پاکستان میں آزاد جمعوں کشمیر میں بیٹھے کشمیری نہیں آتے پوری دنیا میں موجود کشمیری آتے تو کیا یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے امتی مسلمہ یا مسلم امہ کا اتحاد وہ کہاں پہ سٹانڈ کرتا ہے کشمیر کے بغیر آپ نوالہ نہیں نگل سکتے ہیں یہ آپ کو دنیا کو بتانا ہے جو آپ نہیں بتا پا رہے ہیں کبھی کبھی ٹوٹر کے ذریعے سے پرائم منسٹر کی ٹویٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کشمیر کی آزادی کے لیے منسٹری آف فورن افیرز اور شاہ محمود قریشی یا وزارت خارجہ کے ترجمان کا دو مہینے کے بعد ایک بیان داغ دینا یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کافی نہیں ہے اقوام متحدہ میں سپتمبر میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں کشمیر کشمیر کی گردان پڑھ دینا کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا ہمارے ٹاک شوز میں ہفتوں بعد کشمیر کا لفظ نکل آنا یہ کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا آپ کو کچھ آپٹک ایسے اختیار کرنے ہیں کہ دنیا جب پاکستان کو سنے تو اس کو کشمیر نظر آئے آپ کیا کر رہے ہیں یعنی یہ عمران خان صاحب جب بھی بولتے ہیں لیکن یہ ہمیں پھر عمران خان صاحب کو بھی جوڑنا پڑتا ہے کہ اب آپ ایک ٹویٹ داغ دیں تو آپ کو ایک مستقل اپریٹس بنانا پڑے گا مستقل سیٹ اپ بنانا پڑے گا جو کشمیر کی اوپر چوبیس گھنٹے کام کرتا رہے اسی طرح سے آپ کو جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے اندر لابنگ کر لیے آپ کے لابیس ہونے چاہیے میرا خیال سے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کچھ کیوں نہیں کر سکے پہلے ہی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ہم غلط کہاں پر ہیں ہم کشمیر کو لے کر اور بھارت کو لے کر خود ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گئے ہم نے ہم نے لڑائیاں جھگڑیں جنگیں سب کی نیوکلئر پاور بن گئے اس کے بعد ہم ایک رسپونسیبل سٹیٹ بنے پھر ہم مذاکرات بات چیت اور دی بیٹھ کر گفتگو کے ذریعے حل نکالا جائے جو اوپر بات ہوئی کہ ہم متفق ہیں متفق ہم نہیں ہیں اس حساب سے کہ ترجیحن کشمیر ہماری پرائیورٹی لسٹ میں اوپر نہیں ہے جب تک یہ نہ تسلیم کر لیا جائے جیسے بھی کہا گیا کہ کشمیر ہماری شارق ہے اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم آگے بڑھ چکے ہیں کہنے کی حد تک ٹھیک ہے یہاں نعرے ضرور لگا دیا جاتے ہیں باتیں ضرور کی جاتی ہیں لیکن کشمیر ترجیح نہیں ہے پرائیورٹی نہیں ہے یہاں کشمیر کمیٹیوں کے ساتھ جو مذاک ہوتا رہا آپ اوہدے جتنے مرضی بانٹنے ایک نیرٹیو ہوتا ہے اس ملک میں چار نسلیں آگے آپ جا چکے پاکستان بننے سے لے کر آج تک کیا آج کا نوجوان اس جگہ پر ویسے جڑا ہوا ہے نعرہ لگانا اور بات ہے زمینی حقیقت پر جا کر سمجھنا اس رشتے کو محسوس کرنا جاننا اور اس کے لیے تیار ہونا یہ بڑی مختلف بات ہے آج آپ معاشرے میں باہر جائیں یہاں اور گئی طرح کی چیزیں یہ جو ابھی جس طرح امیر نے دن گنوائے ہم یہ سب دن بیٹھ کے بنا لیتے ہیں تقریریں کر لی جاتی ہیں سیمینارز ہو جاتے ہیں کیا وہ ڈے ٹو ڈے ہمارے افیرز کا حصہ ہے وہ ہمارے افیرز کا حصہ نہیں ہے ہمیں دنیا کو یہ باور کیوں نہیں کرایا گیا تھے ہتتر سالوں میں کہ کشمیر ہمارے لیے کیا ہے بھارت اوہ ایسی کے اندر جا کر بیٹھ چکا ہے بھارت کی کیا امپورٹنس ہے میڈل ایسٹ میں بھارت کے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا تعلقات ہیں ہم کون ہیں ہم کہاں ہیں کشمیر کو لے کے مدعی مقدمہ تو ہم تھے ہم کیوں ناکام ہوئے ہمارے پاس سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ ہم اپنے سفارتی ذرائع کے ذریعے آپ دیکھیں نا کہ ہم نے جنگیں بھی لڑ لی ہم نے باتشیت بھی کر لی ہمارا ہمسایہ بھارت ہے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے ہمیں اس کورس کریکشن کی ضرورت ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہاں سے آگے وہ کون سا راستہ ہے جو کشمیر کے لیے راستے کھول سکتا ہے آپ کے خیال میں کچھ دن سیلیبریٹ کرنے سے دنیا سنے گی ہماری دنیا کے نزدیک حیثیت کیا یہ سب سے بڑا سوال ہے یہاں سے کتنی سین وائسز دنیا تک جاتی ہیں پاکستان سے کیا پیغام دنیا میں جاتا ہے جو ہم کشمیر کے لیے آواز لے کے جائے اور کوئی سنے گا ہم ناکام ہوئے ہیں اپنے فورن سائیڈ پر مکمل طور پر یہاں پر یہ نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں کشمیر کا کیس درست طور پریزنٹ نہیں کر سکے ہم ایک ناکام مدعی کیوں بنے جس دن ہم یہ تسلیم کریں گے کہ ہم اس وجہ سے ناکام مدعی بنے آگے جانے کا ہمارا راستہ آج یہ ہونا چاہیے تہتر سال بعد وہ راستے نہیں ہو سکتے جو تہتر سال پہلے تھے ایون دس سال پہلے بھی جو راستے ہوں گے شاید آگے نہ ہو اس کے لیے ہمیں خود پہلے سیکھنا ہوگا اپنے عوام کو سمجھانا اور سکھانا ہوگا جب آپ کا ملک ایک پلیٹ فارم پر ایک نکتے کے ساتھ موجود ہوگا تو ایک آواز اٹھے گی ہماری تو ایک جاندار آواز نہیں ہے کشمیر کو لے کر چند منٹ کھڑے ہو جانا چند پروگرامز پہ بات کر لینا یا ہم اس طرح جذباتیوں کے گفتگو کر لیں یہ تو خانہ پوری ہے جنرل صاحب کیا کیا جائے کہ عالمی برادری بھی کشمیریوں کی آواز سن سکے اور ان کی حقوق انہیں دلوا سکے دیکھئے پہلے تو آج کا دن جو ہم مناتے ہیں وہ بنیادی طور پر دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں اس دن کے ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو استثواب رائے کا حق دیا جا رہا تو اس سے بین القومی قوتیں جنرلٹی ڈیشن بغیرہ وہ اپنے ہاتھ مل کے ایک طرف ہو گئے فارغ ہو گئے کیونکہ بات چیت کا یہ مسئلہ کھل گیا کہ جناب آپ دو طرف آبات ہوگی جو بھارت کو سمجھتی کہ وہ اس کو کیسے آوائٹ کرتے رہیں گے انہوں نے مختلف وقتوں پر مختلف بہانے لیے اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ پچھلے بیس سال سے وہ ٹیررزم کا قصہ کھول کے وال فلائگ آپریشن کرتے ہیں اور ان کو یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ کشمیر پہ بات نہ کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے تو اس طرح یہ چیز لٹکتی گئی اب چیز یہ ہے کہ اس کے بعد آپ بن گئے ایک آپ اور بھارت دونوں ملک جو ہیں یہ جہوری قوتیں بن گئے اب آپ مکلے پاورت ہونے کی حصیت سے آپ کو دیفنیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ ایک بہت ذمہ دار ملک کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے آپ ہر وقت اٹھا کے دربار نہیں لے رہا سکتے کہ دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے کہ یہ کیا ہو گیا کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا اور یہ ابھی کسی کو بھی مار دے گا یہ چیز جو نہیں ہونی چاہیے لہذا جنگ کے لیے تیار رہیں بھارت کو موقع دیں کہ وہ کسی دگاہ انیشیٹ کرے اور پھر آپ بھرپور جواب دیں لیکن یہ کہیں نظر نہیں آنا چاہیے کہ جنگ آپ شہرنے بانے کیونکہ نیچولی آپ ذمہ داری ہیں مگر یہ بھی میسیج کبھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم جنگ کرنا نہیں جائے میسیج ہمیشہ یہی جانا چاہیے کہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور کشمیر کی آدادی ہمارا پہلا مقصد ہے ہمیں اپنے گربانوں میں یہ جھانکنا ہے کہ کشمیری جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آواز ہیں تو کیا واقعی ہم نے ان کی آواز بن کے دکھایا کیا ہم نے ان کی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا کیا وہ جو دنیا کی قوتیں ہیں جن کے ضمیر سوئے ہیں ان کو جھوڑنے کی کوشش کی دس سال تو پسلے کشمیر کا نامی نہیں لیا کسی نے اور آج جب ہم کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں کشمیر کا تو ہم وہ کسی بھی اندازے سے کسی بھی طریقے سے اگر دیکھیں تو ہم وہ جتو جہد وہ کوشش وہ رپیزنٹیشن ہوں کی نہیں کر دے جس کی ضرورت ہے یہ ائرلائن کا واقعہ ہو اقوامی متحدہ سمیت تمام اداروں کو سنائی دیتے ہیں اور ہماری ائرلائنز جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہیں سب کچھ کر دیا جاتے ہیں کسیمیروں کی آواز ہی نہیں سنی جاتی لیکن افسوس اس بات کہے کہ ہمیں دنیا کو یہ یاد کیوں تلانا پڑتا ہے کہ ہم بھولے نہیں ہیں کیوں اس طرح کی آواز ہم نہیں اٹھا رہے ہیں کہ دنیا کو بیسے ہی معلوم ہو کہ پاکستان اور کشمیر اس ناانصافی کو گھولنے والا نہیں ہے بھارت خود گیا تھا پلبسٹ کے لیے ہم لوگوں نے نہیں بولا تھا کہ پلبسٹ کرایا جائے ہماری حظر میں تو پاکستان کی شاہرک تھا اور شاہرک پہ آج دشمن پاؤں رکھے بیٹھا ہے اور ہم بڑے مزے سے اپنے باقی روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں